ایلیو ریمان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی مجھے لگتا ہے آپ کو زیادہ پتا ہوگا ان کے بارے میں میں گھٹیا باتیں نہیں سنتی ہوتی انٹرنیٹ میں اچھا اس کی گھٹیا باتیں وہ گھٹیا باتیں کرتے ہیں ہاں جی جی وہ بالکل گھٹیا باتیں کرتے ہیں مجھے پتا ہے بچوں کا انٹرس کتنی سزا کتنی اچھی طریقے سے بڑا ہے کیونکہ اب ان کو فائنلی اوویرنس پردے میں کر رہی ہیں وہ غلط ہیں جو اس طرح گھوم پھر کے کر رہی ہیں وہ ٹھیک ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ٹاریز بٹی پریس کلپ میں موجود ہیں اور عورت مارچ جو بڑی دنیا میں منایا جا رہا ہے اس طرح پاکستان میں ہر سال کی طرح منایا جاتا ہے میرے ساتھ کچھ گرلز موجود ہیں جو پارٹیسپیٹ یون نے کی ہے عورت مارچ میں اور کچھ انک fier سلوگن ہوں نے جانتے ہیں اسلام علیکم میں انسان ہوں تمہاری عزت نہیں یہ کیا مطلب ہے آپ پتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا مطلب ہے آپ اس لئے آپ اچھوزنا باتا رہے ہیں کہ میں انسان ہوں جو خواتین ہیں وہ اپنے بھائیوں کی عزت ہوتی ہیں اور جو بھائی بھی ہوتے ہیں وہ اپنے بہنوں کی عزت ہوتے ہیں کیا لکھنا کیا عزت ہوتا ہیں اگر آپ ہمارے ماشرے میں دیکھیں تو بھائیوں کو بہنوں کے عزت سمجھا نہیں چاہتا یہ نہیں سمجھا جاتا کہ بھائی کچھ گلتی کر لے تو پوری گھر کی پورے خاندان کی پورے سرائیٹی عزت چلی جائے گی عورتوں کو صرف مردوں کے پرسپیکٹیو سے سمجھا جاتا ہے کہ جیسے مرد کی اگر وہ بہن ہے بیوی ہے عزت ہے تو اس کا کوئی معاشرے میں کوئی رتبہ ہے اس کا مقام ادرائیز عورت انسان سمجھ نہیں چاہتے اس لیے میسیز کا یہی ہے کہ عورت اپنے بل پر خود کھڑی ایک انسان ہے کیونکہ وہ ایک انسان ہے اس کی بیسس پر اس کو اپنی رائٹس ملنی چاہیے آپ کیا سمجھتے کہ پاکستان ایک عزاد ملک ہے یہاں پر خواتین اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے بلکل بھی محفوظ نہیں ہے دیکھیں میں آج سڑک پر چل سکتی ہوں کل کا دن آئے گا کل عورت مارش نہیں ہوگی کل اسی سڑک پر میں نہیں چل سکوں گی اور یہ آپ کو بھی معلوم مجھے بھی معلوم ہے کہ چلوں گی مجھے چار مرد آ کے دیکھیں گے مجھے لگے گا کہ میں جیسے بھی کپڑے پہنے برکہ پین کیا عورت یا کچھ اور کپڑے پہنے وہ محشہ انکمفٹویل فیل کرے اس کا سیلوشن کیا آپ کی نظر میں سیلوشن کیا عورت مارش سوٹ کر رہی ہے آپ جیسے لوگ ہم جیسے لوگ سارے ساتھ کھڑے ہوں اور سارے عورتوں کی پہلے سمجھیں یہ بات کہ نہیں عورت اور مرد اس سسائیٹی میں ایکل نہیں ہے جب یہ سمجھیں گے اس کے بعد آپ کھڑا ہونے شروع کہ آپ دیکھیں گے اپنی ورک پلیس میں کتنی حرائسمنٹ ہوتی ہے آپ دیکھیں گے بیٹیوں کو پہلے لڑکوں کو پڑھا جاتے پھر بیٹی کو چمجھ جاتے لوگ شاید پڑھا لیں گے شاید نہیں پڑھائیں گے پوری زندگی اپنے وہ میر پیٹیپنٹ ہوگی کہ وہ فینانچلی ان کو سپلائے کریں خلیلو رحمان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی مجھے لگتا ہے آپ کو زیادہ پتا ہوگا ان کے بارے میں میں گھٹیا باتیں نہیں سنتی ہوتی انٹرنیٹ میں اچھا اس کی گھٹیا باتیں وہ گھٹیا باتیں کرتے ہیں جی جی وہ بلکل گھٹیا باتیں کرتے ہیں اور آپ لوگ کا بھی ریسپونسیبیلٹی بنتی ہے سارے میڈیا چینلز کی کہ وہ اگر عورت مارچ پہ آئے تو ریسپیکٹ سے ساری خواتین سے بات کریں اور ریسپیکٹ سے میسیج کو سمجھیں اور سیکھیں اس میں سے رادہ دن ویٹریولک جارگن ڈالنے کے آپ چار سال سے یہ چل رہا ہے سسٹم آپ سمجھتی ہیں کہ اس کا کوئی میں پوزیٹیف ایفیکٹ پڑھ رہا ہے ہاں جی بہت زیادہ پوزیٹیف ایفیکٹ پڑھ رہا ہے میں جنڈر سٹیڈیز پڑھاتی ہوں یونیورسٹی میں مجھے پتا ہے بچوں کا انٹرس کتنی سزا کتنی اچھی طریقے سے بڑھا ہے کیونکہ اب ان کو فائنلی اوویرنیس ان کے پاس ایک لینگویج آئی ہے کہ ہم نے کن چیزوں کے بعد لینگویج چیزی ہے کہ میرا جساں میری مرضی ہاں جی بلکل یہی لینگویج آئی ہے کہ آپ کے پاس بارڈلی اوٹونیمی ہے آپ کے مذہب نے آپ کی سوسائیٹی نے آپ کی کونسٹیوشن نے سب نے یہ حقوق دیئے اب سوسائیٹی میں جو لوگ ہیں جو ہائرارکی انجوائی کرتے ہیں وہ بھی ہمیں یہ حقوق دیئے ایک عورت مار شاہ پر اور ایک مال روڈ پر ہو رہا ہے دونوں میں فرق کیا ہے ایک سب کی بھلائی کی بات کر رہی اور ایک صرف ایک گروپ کی بھلائی کی بات کر رہی یعنی کہ وہ جماعت اسلامی والے جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں جی میرے اپینین سے تو اگر ساتھ ہم آئے ساتھ مل کے شانہ پر شانہ چلیں تو زیادہ بہتر ہوگا وہ اب ان کی مرضی کے وہ ٹھیک کر رہے ہیں جو خواتین پردے میں کر رہی ہیں وہ غلط ہیں جو اس طرح گھوم پھر کے کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں نہیں جی یہ تو میں نے بالکل بھی نہیں کہا فیمنزم کا بھی یہ ہے کہ اپنی چوئس ہونی چاہیے اگر آپ پردے میں کریں اپنی چوئس سے کریں اگر آپ ویسے کریں اپنی چوئس سے کریں بہت شکریہ دھائیں